اسلام علیکم ناظرین میں آپ سب کی میزبان سمیرہ خان آپ سب کا استقبال کرتی ہوں ہیچ اس ون نیوز چینل پر آئیے نظر دالتے ہیں آج کی اہم خبروں سابقہ ریاستی وزیر کانگریس و انچارج حلقہ اسمبلی نظام آباد ارپن محمد علی شبیر نے اپنے دورے نظام آباد کے موقع پر مختلف پروگراموں میں شرکت کی محمد علی شبیر نے کانگریس بھون میں مناخدہ پارٹی پروگرام میں شرکت کی کانگریس بھون میں مناخدہ پارٹی پروگرام کے موقع پر سپورٹس کے میدان میں اُبھرتے ہوئے کھلاریوں اور نیشنل سطح پر اپنی صلاحیتوں کا بہتریر مظاہرہ کرنے والی اوشو کھلاری فاریا خانم اور مارشل آرز اور ٹیکنڈو کھلاری کی محمد علی شبیر نے اپنی جانب سے دس دس ہزار روپے نقدرخم سے نوازا اور انہیں کھلاریوں کی ستائش کرتے ہوئے مستقبل میں تلنگانہ ریاستی حکومت جانب سے ہر ممکنہ مدد کا تیخون دیا بعد ازان صافحہ ریاستی وزیر کانگریس و انچار جھلخے اسمبلی نظام ابا دربن محمد علی شبیر نے شہر کے مختلف ڈیویجنوں و علاقوں میں مناخدہ ریاستی حکومت کانگریس پارٹی کی جانب جاری چھے گارنٹی اسکیمات محلک شمی اسکیم کے تحت پراجہ پالانہ پروگرام سنٹرز کا دورہ کیا محمد علی شبیر نے ایک سریتی و اخلیتی علاقوں و تمام ڈیویجنوں میں لگائے گئے پراجہ پالانہ سنٹرز پر اپنے دورے کے موقع پر ان سنٹرز کی کار کردگی متعلقہ حکام و محکوموں کی جانب سے فراہم کردہ سہولیات اور میونسیپل اہدداروں کے ہمراہ کانگریس پارٹی خائدین وہ کارکنان جو ان سنٹرز پر عوامی رہنمائی و دگر کاموں کا جائزہ لیا اور عوام سے ملاقات کے ذریعے انہیں ریاستی حکومت کی جانب سے جاری اسکیمات پر تبادلے خیال کیا سابقہ ریاستی وزیر کانگریس انچار جھلخ اسمبلی نظام آباد اربن محمد علی شبیر کے مختلف پروگراموں میں شرکت و سنٹرز کے دورے کے موقع پر سدر سیٹی کانگریس کیشو وینو ان رتناکر سابقہ سدر وغبور نظام آباد جاوید اکرم سینئر کانگریس پارٹی لیڈر سید نجیب علی ایڈوکٹ اشواق احمد خان محمد مجاہد خان سابقہ کورپوریٹر کانگریس میر کازی ملی عبدالستار کے علاوہ دگر بھی موجود تھے ترنگانہ کے بخار آباد زلے کے پرگی ٹاؤن میں تبلیغی جماعت کا سہی روزہ صوبائی اجتماع ہفتے کو بعد نماز فجر شروع ہو گیا ہے ترنگانہ حکومت نے وغبور کی جانب سے اجتماع کے انتظامات کے لیے دو کروڑ پینتالیس لاکھ تیرینو ہزار آر سو سینٹالیس روپیہ جاری کیا ہے جس میں اجتماع گہا میں خائم کیے گئے دو آرزی تالابوں کے لیے پچیسی لاکھ اور آرزی تالابوں سے وضو خانوں تک پانی سربرہ کرنے کے لیے جالے گئے پائپ لائن پر ارسٹھ لاکھ روپیہ خرچ کیے گئے بتایا گیا ہے کہ پرگی مندل کے خریب میں واقع نیمت نگر کی ایک سو اسی اکڑ ارازی پر اجتماع کے انتظامات کیے گئے ہیں جہاں ایک سو تیس اکڑ پر اجتماع ہوگا جبکہ پچاس اکڑ پر پارکنگ کے سہولت فراہم کی گئی ہے تقریباً چار لاکھ افراد کی شرکت کے پیش نظر اجتماع میں بڑے پیمانے پر تعم اور وضو کے انتظامات کیے گئے ہیں یہاں دو بڑے عارضی طالب بنائے گئے ہیں جس میں ہر ایک طالب میں ایک کروڑ لیٹر پانی کی گنجائش رکھی گئی ہے اس کے علاوہ شرکا کے لیے تین دن کے کھانے کے لیے سیب بیس بابا اور شیخ خانے خائم کیے گئے ہیں سیروزہ صوبہ اتماع میں بڑی تعداد میں ورزندان توحید شرکت کر رہے ہیں آٹھ جنوری پیر کی دوپہر بعد نماز زہر اختتام کو پہنچے گا مرکزی وزارت داخلہ نے جمعہ پانچ جنوری کو تلنگانہ کی راجندنگر پولیس اسٹیشن کو کار کر دے گی کے لحاظ سے ملک بہترین پولیس اسٹیشن کے اعزاز سے نوازہ اسٹیشن ہاؤز آفیسر بی ناگندر بابو نے جائپور میں منقضہ تمام ریاستوں کے ڈی جی پیس کی میٹنگ میں مرکزی وزیر داخلہ میشہ سے ٹروفی لی تلنگانہ کے چیف منسٹر اے ریونٹرڈی نے اس کامیابی پر راجندنگر اسٹیشن کو مبارک بات دی سیدی پیٹ میونسی پارٹی نے زونل سطح پر شہریوں کی تاثرات کے زمرے میں سونچ سرویکشن آوارڈ جیتا سیدی پیٹ شہری ادارہ جس نے کئی برسوں میں متعدد آوارڈ جیتے ہیں ایک اور عزاز حاصل کیا سابق وزیر اور سیدی پیٹ کی ایمیلے ٹی حریش رو نے سیدی پیٹ کے شہریوں اور شہری عملے کو سیدی پیٹ کو پہترین جگہ بنانے میں ان کے رول کے لیے مبارک بات پیش کی فارمولا ای کار ریس جو ہیدرباد میں منخد ہونے والی تھی منسو کر دی گئی دس فبروری کو یہ کار ریسنگ ہونے والی تھی لیکن جاستی حکومت کی جانب سے رد عمل ظاہر نہ کرنے پر ایف آئی اے نے یہ فیصلہ لیا ہے ذرائع کے مطابق مہدے کی خلاف فرضی پر محکم بلدی نظم نقص کو نوٹیز دینے کا فیصلہ کیا گیا فارمولا ای ریس کے ذمہ داروں کے مطابق تلنگانہ حکومت کے محکم بلدی نظم نقص نے میزبان شہر کی مہدے کی خلاف فرضی کی ہے اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا پانچ ممالک آزربائیجان لیسو تو زامبیا سری لنکا اور یونان کے سفیروں اور ہائی کمشنروں نے جمعے کو صدر جمہوریہ دروپتی مرمو کو اپنی اصنات پیش کی مہدرامہ مرمو نے جمعے کو یہاں راسترپتی بھون میں منقضہ ایک تخریب میں ان سفارتکاروں کی اصنات خبول کی جن سفارتکاروں نے صدر جمہوریہ کو اپنی اصنات پیش کی ان میں جمہوریہ آزربائیجان کے سفیر ایلین نریمن اوگلو حسنلی لیسو تو مملکت کے بائی کمشنر لیبو ہنگ ویلنٹائن موجابا جمہوریہ زامبیا کے ہائی کمشنر پر شہر میں پولیس نے اسپاس انٹرز پر دھاوے کیے یہ کاروائی گودی ملکاپور پولیس اسٹیشن کے حدود میں انجام دی گئی پولیس کو باوسخ ذرائع سے یہ اطلاع ملی تھی کہ گودی ملکاپور علاقے دو مخامات پر اسپاس انٹر چلائے جا رہے ہیں جہاں غیر خانونی سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہے پولیس نے چھاپے مار کر پانچ لڑکیوں کے ساتھ ساتھ ایک شخص کو گرفتار کر لیا پولیس نے اسپاس انٹرز کے مالکین کے خلاف بھی کیس درج کر دیا اور وہ فرار بتائے گئے ہیں